ویلکم ٹو مائے چینل ویلکم ٹو مائے چینل ایچ آر زیا لکھنو ایچ آر زیا لکھنو میں تاہیر دل سے موسٹ موسٹ ویلکم ہے آج ہم جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں کمپنی کا نام ہے گرو نانک مشین ٹولز یہ نائنٹین ایٹی تھری میں اسٹابلش ہوئی ہے یہ منفیکچرر ہے سپلائر ہے ایک سپورٹر ہے ڈسٹریبیوٹر ہے ہول سیلر ہے ٹریڈر ہے پاور چکس کے انڈسٹریل گیرز کے ریکس کے جی این ایم ٹی پریسیزنز کے ایٹسٹر بہت ساری چیزیں یہ بناتے ہیں اور یہ ڈلی کی بہترین کمپنیز میں سے ایک ہے thank you so much گرو پریت سر جو آپ کی وجہ سے میں اتنی شاندار ویڈیو میں بنا پائی اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے بہترین نئے سے نئے بڑی ہامے کمپنیز آپ کے سامنے لاتی جاؤں جنہیں آپ کو جن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ٹیکنیکل چیزیں اور الیکٹرکل میکینیکل دونوں پروفائل مشین سی سسٹم پر ورک کرتے ہیں اور میری پوری کوشش رہتی ہے کہ ہر بار میں آپ کے لئے کچھ نئی چیزیں لیا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں سمجھ میں آئیں کہ یہ میسے میں ہر بار بھی یہی بولتی ہوں سیم ڈائلوگ ابھی بھی میں آپ کو بول رہے ہوں کہ الیکٹرکل اتنا بڑا سیکٹر ہے کہ میں ہر بار روز میں آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاؤں تو یہ ویڈیو کبھی ختم نہ ہو لیکن وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ کتنا پھر وہی ڈائلوگ کہ بھائی ٹائم دیکھنا پڑتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پرمیشن اور پھر پرمیشن کے بعد پھر مجھے ایڈیٹنگ اس کے بعد پھر ویڈیو پھر اس کے بعد پوسٹنگ کیونکہ گھر کا کام پلیسمنٹ کا کام اور پھر اس کے بعد سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے مینج کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں پھر سوشل میڈیا کے سارے پلیٹفورم اور سب کو بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا ہے لائک شیئر کیا ہے کامنٹ انسٹرگرام پہ اور اور بھی جگہ مجھے لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے بولتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ ایسے ہی آپ سب سے گروی گویسٹ ہے ان ویڈیوز کو اتنا شیئر کیا کیجئے جن کو چاہیے ہو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے ہماری کیونکہ میرا مین موٹیو یہ رہتا ہے ایک دو سٹوڈنٹس کے لیے جو الیکٹرکل میکنیکل سیکٹر کے ہیں ان کو بھئی یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کمپنیز الیکٹرکل میکنیکل میں بہت ساری ہوتی ہیں تین سو پیسٹ دن کام ہوتا ہے اور بہت ساری جوبز بھی ہوتی ہیں لیکن وہی بات کام کرنے والوں کی کمی ہے کیونکہ پرابلم یہ ہے سب کو میں نے پچھلی بار بھی یہی بولا تھا کہ سب کو محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا سب کو زلدی امیر ہونا ہے تو بھئی کامیابی ایک دن میں تو کبھی نہیں ملتی ہے محنت لگتی ہے سالوں کی محنت ہوتی ہے بھئی زائر سی بات ہے اگر کسی کو کچھ بننا ہے کسی کا کوئی ایم ہے چاہے گورنمنٹ ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو ہر چی کے ڈیڈیکیشن اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ یہ سوچ لیجئے جو یہ اونر جو یہاں تک پہنچے ہیں وہ ان کی سالوں کا سٹرگل آپ خود سوچیں یہ 1983 کی یہ کمپنی ہے ترسٹ می گائز اس ٹائم تو میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی یہ تنی پرانی کمپنی ہے تو دائٹ مینز میں وہی چیز میں بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں کی سالوں کی محنت ہوتی ہے اور یہ سمجھ لیجئے ان کا مطلب جتنا یوگدان ہماری انڈسٹری کو بنانے میں ہے کیونکہ یہی لوگوں کے کمپنیز ہیں جو ہم لوگوں تک آسانی سے چیزیں مہیا کراتے ہیں لیکن وہی بات ہم لوگ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں اسی لئے میں بولتی ہوں ہمیشہ کی طرح کہ یہ لوگ ہیں انڈسٹری کے ریل ہی روز تو دل سے سلام ہے میرے سارے انڈسٹری کے اونرز کا اور دل سے تھانکیو ہے میرے سارے اونرز کا جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں تھانکیو دل سے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ جن کو یہ مشینڈری سسٹم چاہیے ان تک پہنچ جائے تو زیادہ زیادہ ویڈیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے تھمز اپ کو بٹن ضرور دبائیے اور بھائی سبسکرائب اگر آپ کر بھی چکے ہو تو لائک تو بنتا ہے بھائی لائک کرنے میں کون سے پیسے کھر چھوچتے ہیں مجھے آج تک سمجھ بھی نہ ہیں جو اتنی کنجوسی کرتے ہیں جو لوگ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد بھی لائک نہیں کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ اگرہ سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارم میں ان کا بھی دل سے شکریہ اور جو لوگ میری ویڈیو کو اتنا ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں اور مجھے کافی گائیڈ بھی کرتے ہیں میں ہم آپ یہ ویڈیو پوسٹ کی جیون میں نے آپ کو بیچ میں بہت بڑی انڈسٹی کا میں نے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے ایک لپس وہ یہاں کہنی بہت بڑے پلانٹ کا تھا وہاں میرے لڑکا بھی ورکنگ میں ہیں ایز ای پیلسی پروگرامر تو وہ بھی ایک دن میں نہیں بنایا ہے اس کو پلیسمنٹ میں نے چار سال پہلے کر آیا تھا یہ چار سال کی اس کی محنت کا نتیجہ ہے جو اور اتنے بڑے پلانٹ میں ایز ای پیلسی پروگرامر یعنی ابھی ورکنگ میں ہے تو اب سوچ سکتا ہوں کہ کتنی محنت ہوگی اس کی میں نے بولا ہمیشہ کی طرح اتنے بڑے سیکٹر میں جانے کے لئے ایک دن نہیں ہوتا ہے سالوں کی محنت لگتی ہے تو جتنا آپ محنت کروگے اتنا آگے جاؤگے اور بہت بہت شکریہ آپ نے میرے لئے دعا کری آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میری مدر کی طبعہ تغراب ہے اور ابھی بھی خراب ہے کیونکہ ایک اتنا ابھی بھی کہتے نہیں ابھی بھی طبعہ تن کی ٹھیک نہیں ہے ریگلر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پہلے سے بہتر یہ بول سکتی ہو بسے بھی کہتے نہیں بوڑے اور بچوں کا دیکھ بھال تو اگدم ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور ابھی بھی طبعہ تغراب ہے ٹریٹمنٹ ابھی بھی چل رہا ہے بس دعا کرتے رہیے سپورٹ کرتے رہیے اور زیا کو ایسی سپورٹ آپ لوگ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے بلکل پہنچ جائیں گے تو زیادہ زیادہ میری ویڈیوز کو لائک شرح سبسکرائب کیجئے تھم سب کا پٹنس ضرور دفائیے اور سپورٹ کیجئے ایچ آر زیا لکھنا اور سب سے موسٹ امپورٹن بات ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریے ہو سکتا ہے میبھی کوئی بھی آپ کی کام کی چیز ہو جو آپ مس کر رہا ہے باقی ان گرو نانک مشین ٹولز کی تو ایکزیبیشن بھی لگتی ہے جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے ڈیلی میں تو آج کل ایکزیبیشن چلی رہی ہے اور یہ سمجھ لیجے یہ جو ایکزیبیشن لگتی ہے پورے انڈیا سے لوگ اپنی مشین کی ایکزیبیشن میں آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا کام کتنے سپریم لیول کا ہوگا جی ہاں بے شک سر کا کام بہت سپریم لیول پر ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے شیئر کیجئے اور دل کھول کے سبسکرائب کیجئے میرا چینل ایچ آر زیا لگنا اور گرو نانک مشین ٹولز کو بھی